ناظرین السلام علیکم ہم آج آپ کی مراقعات کراچی کی ایک اہم سماجی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو خدمت خلق کے کاموں میں ملک بھر میں مصروف عمل ہے مضمد ملک صاحب انجیو سراط المستقیم ویل فیر ٹرسٹ کے نام سے خدمات سر نان دے رہے ہیں آپ کراچی سے رحمیہ خان کے دور پر رہے ہیں ہم ان سے اس دور کے حوالے سے اور ان کی تنظیم کے فرائی کام جو ہیں ان کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی تنظیم کون کون سے خدمات سر انجام دے رہی ہے اور اس کا نیک پر کہوں تک ہے جی اسلام علیکم آپ تمام دیکھنے والوں کو سراط المستقیم ویل فیر ٹرسٹ بیس ہزائی شعور میں کام کر رہی ہے جس میں صحت ہے تعلیم ہے روزگار ہے اس کے علاوہ پانی کی بورنگز ہیں رمضانوں میں ایک ہزار اوپڈی شاپنگ ہے ہسپتال کے اوپر ہمارا کام جاری ہے صرف پچاس اوپر میں جنرل اوپڈی کی سہولت ہے موف تعلیم کے لئے کوش ہے مطلب جہاں جہاں انسانیت کو ضرورت ہے وہاں وہاں سراط المستقیم بڑھ چل کر سرے رہی ہے اور پھر آج بات عبد کریں رحیم میاں خان کی ابھی آپ کو بتا ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ہمارے عرد کی جو بھی غریب نادار وہ افراد جو اچھا گوشت نہیں کھا پاتے سالہ سال جیمت سے محبوب رہتے گوشت کی سراط المستقیم ویفر ٹرسٹ الحمدللہ تقریباً پچاس سے زائد جنور کے قربانی کرتی ہے انشاءاللہ اس سال بھی ہم نے عظم کیا ہے کہ تقریباً ایک سوک سے زیادہ جان کر رہم زبا کریں اور ان تمام لوگوں کی ڈیلیز تک پہنچائیں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا تین اصل میں کہتا ہے کہ وہ لوگوں تک ہی نہیں کرتے پہنچائے جائے اس سلسلے میں رہیم میاں خان آنا ہوا ہے آج سنڈار دلشاد انصاف کے ساتھ ہم نے دو تین بندی کا دورہ کیا ہے وہاں پر گائیں کو دیکھا ہے ریٹس واخرہ کا تخمیہ لگایا ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح سے جاری رہے گا ساتھی آپ کا دل سے مشمور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر بلائیاں مدعو کیا وقت یہ آپ سے ملکر بڑا اچھا لگا آپ بڑا اچھا لگتے ہیں کولومسٹ ہیں اور آپ کی چیزیں بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ناظرین ہمارے میں دوسرا معروف شخصیت ہیں سردار دلشاد رین صاحب آپ سی او ہیں ڈی ڈی سی کے اور سماجی اوالے سے بھی آپ جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں آج ان کا وزٹ بھی مزمبر ملک صاحب کے ساتھ منڈی موشیہ کا تھا جو قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے ابھی سے وہ اپنے عمل میں ہیں اور ان کی تقسیم کے لیے بھی انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ کہاں کہاں کس کے ذریعے انہیں لوگوں تک پہنچانا ہے قربانی کے جانوروں کو اور اس کی گوش کی تقسیم کے عمل کو کیسے کرنا ہے ہم درشاد لیند صاحب سے اس حوالے سے کچھ سننا چاہیں گے اسلام علیکم میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں جناب مطرح اینڈی گانگا صاحب کا اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور میں اوشاق کے بھی تمام ویورز کو بھی کہوں گا کہ ابھی یہ تک آپ نے اوشاق کو سبسکرائب نہیں کیا فالو نہیں کیا لائک ہی نہیں کیا تو ماشاءاللہ ابھی سے آپ کو فالو بھی کر رہے سبسکرائب بھی کر رہے لائک بھی کر رہے اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے مہمان موزد مہمان جو کراچی سے تشریف لائے ہیں سلادہ مستقیو ٹرسٹ وینفیر کے جو سربراہ ہے جناب حافظ مضبن ملک صاحب کا ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے ماشاءاللہ یہ کراچی سے پورے پاکستان میں جو ہے یہ خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور یتیم جیسے کہ انہوں نے ایک کے اوپر یتیم بچوں کے لئے انہوں نے وہاں پہ ایک ہزار پہ یہاں پہ ایک ہزار افراد کے لئے انہوں نے جو ہے وہ عید کی شاپنگ کرائی ہے ہسپتار کے سسٹم سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ تعلیم پہ کام کر رہے ہیں سیناب جب آیا تھا پچھلے سال سریکی وصیب میں راجنپور میں تو وہاں میں بھی انہوں نے کئی خانداروں کی امداد کی ہے وارٹر کمپ لگا کے دیئے ساتھ میں ایک ہزار بندوں کو راشن بھی انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کی ہے تو میری ایک فطرت ہے کہ میں اچھے کام کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے وصیب میں اگر کسی بندے نے اس خطے کے لوگوں کے لئے آواز کو غلط کیا ہے تو اس میں بیرا شعبہ ایک بہت بڑا نام ہے جناب جام ایم بکاللہ صاحب کا تو میں ان کی تمام خدمات کو ہمیشہ سے خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور میں تفہل ہوں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی اس وصیب کو اس خطے کو اس پاکستان کو ضرورت ہے کیونکہ یہ جو کالم نگار ہوتے ہیں صحافی ہوتے ہیں یا لکھاری ہوتے ہیں یہ مرکو قوم کا نام روشن کرنے کے لئے اپنے قلب کے ذریعے جو ہے نا وہ طاقت کے ذریعے وہ استعمال کر کے مرکو قوم کا نام بھی روشن کرتے ہیں اور جو محرومیاں ہوتی ہیں یا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی اجاگت کرتے ہیں دلیلی کے ساتھ اس لئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جو مضمن ملک صاحب جو نیک کام کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامرات کریں اسی طریقے سے اس کام کو وہ نیک کام کو چلاتے رہیں اور میں لوگوں سے بھی کموں گا اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو سپورٹ کریں اگر ہم کچھ کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں جو اچھے راستے پر چل رہے ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو اس خطے کے لئے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم تھوڑی ایفٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کی طاقت ان کے ساتھ مل جائے گی تو یہ بہت زیادہ آگے موو کر سکتے ہیں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں اپنی طاقت کو بلند کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے جو غربت ہے اس وقت اس وقت پریشانیوں میں قوم ڈوبی ہوئی ہے اس کو اگر مضبوت کرنا ہے ان کو مسائل سے نکالنا ہے تو ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنی ہوئی ناظرین دلشاد رنج صاحب کی یہ بات کہ آپ اگر سماجی حوالے سے براہ راست کسی انجیوز کے ساتھ نہیں ہیں کوئی چیز اکیلے نہیں کر پا رہے تو اس کا بہترین دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ سماجی حوالے سے خدمات سر انجام دینے والی کسی انجیو کسی شخصیت کے ساتھ مل کر مومنت کا عمل شروع کر دیں ان کے مومنت کے طور پر کام کریں یہ بھی مہت بڑی سماجی خدمت ہے اللہ تبارک تعالی ہماری دعا ہے کہ صراط المستقین ویر فیر ٹیسٹ کو دن دونی راجبنی تحقیتہ فرمائے ان کی سماجی خدمات کے سلسلے کو قائم و دائم رکھے اور ان کے مخیر حضرات کی رزق میں برتیں اتا فرمائے کیونکہ یہ سلسلہ مخیر حضرات کے اتمن سے ہی چلتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام کے ساتھ کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ